السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ویجولی میں مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے ان علاقوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو سیرت النبوی میں ہم نے پڑے تو ہیں لیکن ویجولی اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو ایک طریقے سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو جناب یہ تصویر ہے بہت امدہ تصویر بنائی ہے جس نے یہ دیکھیں یہاں پر قعبت اللہ ہے یہ پہاڑوں میں گھرا یہ قعبت اللہ ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا یہ دار الندوہ ہے بلکل حتیم ہے یہ بلکل یہ جو سی آپ کو نظر آرہا ہے سی شیب یہ حتیم ہے یہ پہلے قعبت اللہ کا حصہ تھا لیکن جب کفار مکہ نے بیسز سے قبل اس کی تعمیر کی تو حلال مال کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ انہوں نے قعبے سے باہر چھوڑ دیا یہ اللہ کی رحمت کتا کے آنے والے لوگ جو قعبے کے اندر نہ جا سکیں وہ حتیم میں نماز پڑھنا حتیم میں جانا ایسی جیسا ہے قعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ قعبے کا حصہ ہے تو بہرحال یہ حتیم ہے یہ حتیم کے بلکل سامنے یہ دار الندوہ یہ وہ ہاؤس آف ایڈوائزنگ ہے جہاں پر یہ کفار کے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے اور یہاں پر بڑے بڑے دیسیجنز لیے جاتے باہر سے جو بڑے لوگوں کے وفت آتے وہ یہاں ملتے تو دار الندوہ جو ہے وہ یہ مقام ہے اور یہ زمزم کا کواں ہے بے رو زمزم یہ بالکل قعبت اللہ یہ جو بے رے زمزم کے سیدھ میں اگر آپ آئے نا تو قعبے کا دروازہ ہوگا اور یہ کونے میں حجرِ اسود ہے ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں یہ مروہ ہے یہ مروہ کی پاڑی ہے یہ صفحہ کی پاڑی ہے تو یہاں آپ سعی کرتے ہیں صفحہ مروہ کی سعی تو یہ زمزم بالکل یہ درمیان میں ہے صفحہ مروہ کی سعی اور قعبے کے دروازے کے درمیان میں تو یہاں آپ سعی کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں یہاں سے لے کے یہاں ٹھیک ہے اچھا صفحہ مروہ کے پیچھے یہ دار الارقم یہ دار الارقم کیا ہے سیرت النبی سیریز میں میں اگین ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ سیرت النبی کی سیریز آپ دیکھیں اس لئے میں نے اس کو بائی ٹاپک بنایا ہے چار سو سے زائد دروس ہیں لیکن بائی ٹاپک ہیں تاکہ آپ چیزیں آسانی سے آرام سے دیکھ سکیں صرف نمبرنگ نہیں ہے ٹاپکس بھی ہیں ورحال تو دار ارقم وہ گھر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈونیٹ کیا ایک صحابی نے اور وہ ارقم نام تھا انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ جتنی جو ہے وہ ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز ہیں وہ قابت اللہ کے قریب ہو جائیں کیونکہ اگر دور جائیں گے تو سنگل آؤٹ ہوں گے یہاں تو ویسی اتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے آسانی ہوگی لوگوں کو یہاں جمع ہونے میں اور کسی کو کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی مسلمان ہو جائے تو بہت اس پر ظلم ہوتے تھے جبر ہوتے تھے کوئی غریب آدمی ہوتا تھا کوئی امیر ہوتا تھا باہر سے لوگ آتے تھے تو یہ بڑی ایک آسان جگہ تھی آرام سے یہاں پر پہنچا جا سکتا تھا یہ دار الارقم ہو گیا یہ ادھر پیچھے کی طرف آ جائیں یہ دار امہانی ہے یہ مولا علی کرم اللہ وجہو کی جو بہن ہے امہانی یہ دار امہانی ہے معراج سے متعلق آپ نے روایتوں میں پڑا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن دار امہانی میں تھے پھر بعد میں آپ حتین میں جا کر آرام فرمائیں تو یہ دار امہانی بلکل آپ دیکھیں کتنا قریب ہے اچھا ذرا پیچھے آ جائیں تو یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دار ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کا گھر ہے یہ دار ابی صفیان یہ دیکھیں نا کتنا قریب ہے کمپیرٹیو لی اور یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ کی ولادت ہوئی اس کو بھی آج کل بڑا اچھالہ جا رہا ہے کچھ جاہلوں نے وہ کوئی ڈین گپسن نام کا آدمی ہے اس کی تحقیق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ انکر آریہ برادرس ٹائپ کے لوگ آریہ برادرس ٹائپ کے لوگ یہ وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جورڈن میں پیدا ہوئے تھے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کروں گا لیکن یہ ذرا انٹرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی تو یہ وہ یہ آج بھی متحف ہے یہ انہوں نے اس کو ایک لائبریری سے بنایا ہوا ہے تو یہ متحف ہے اسی طرح جبل ابی قبیس اس کے بارے میں آتا ہے جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو اس کا نام ہے ابی قبیس اس کی بھی اپنی کافی ریفرنسز آپ دیکھیں گے حدیث مبارکہ میں جبل ابی قبیس جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا اول جبل پہلا پہاڑ ہے اچھا اسی طرح یہ دیکھیں یہ جبل الخندمہ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو فتح مکہ کے زمن میں بتایا تھا کہ ابو جہل کے جو بیٹے جو بعد میں مسلمان ہوئے اکرمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ اسی راستے سے بھاگے تھے خندمہ تو اس لئے وہ عربی میں مشہور ہے نا العکرمہ فرہ من الخندمہ تو یہ خندمہ سے بھاگے تھے اسی طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ غار ثور ہے یہ غار ثور جو ہے یا جبل ثور کے اوپر یہ غار ثور جو ہے یہ آپ دیکھیں کس ڈائریکشن میں ہے مکہ تل مکرمہ سے یہ مدینہ کی ڈائریکشن میں نہیں ہے مدینہ سے پچھلی الٹی ڈائریکشن میں مدینہ کی ڈائریکشن تو یوں جائے گی تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کا یہی گمان تھا کہ آپ مدینہ کی طرف جائیں گے تو اس لئے آپ ایسی جگہ پر آپ نے تین روز تک قیام فرمایا جو ان کے گمان سے الٹ مقام تھا سب سے کم وہ یہاں ڈھونتے وہ زیادہ تر مدینہ کے راستے میں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب غارِ حرا اب غارِ حرا جو ہے اوہ کافی انچائی پر ہے اور یہ غارِ جبلِ سور ہے یہ جناب مسجد الجن ہے یہ اچھا اسی طرح اس میپ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا اس پکچر میں چھے کلومیٹر کا راستہ ہے غارِ حرا سے بی بی ختیجہ تلکبرہ کا گھر یہ جو ہے نا یہ چھے کلومیٹر کا راستہ اچھا یہ شعبِ بنی عامر ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا شاید سیرت النبی کے دروس میں یہ شعبِ بنی حاشم ہے یہاں پہ حضرتِ ابو طالب کا بھی گھر ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرتِ ابو طالب کا گھر ہے یہ حضرتِ عبداللہ کا گھر ہے کتنے قریب ہیں یہ حضرتِ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے یہ مسجد الرائع ہے اور یہ الحجون کا مقام ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا سیرت النبی کے دروس میں اور حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر یہاں سے آپ لوگ جبلِ سور کی طرف گئے اس لئے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف لائے کیونکہ یہاں سے جبلِ سور قریب پڑتا ہے اور آپ کے گھر مبارک سے جبلِ ہرہ قریب پڑتا ہے غارِ ہرہ قریب پڑتا ہے تو اس لئے آپ غارِ سور کے لئے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آئے اور پھر اس کے بعد یہاں غارِ سور میں تشریف فرمائے اچھا اسی طرح ایک آخری بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے یہ ڈائریکشن ہے یہ جو آپ ایرو دیکھ رہے ہیں یہ ڈائریکشن یہ ایرو یہ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ ہنڈرڈن تھرٹی کلومیٹر ہے ایک سو تیس کلومیٹر ہے المسافت الى طائف طائف کی طرف اور طائف سے تھوڑا اور آگے قبیلہ بنی سعد ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گھر میں تھے وہ دو سو کلومیٹر ہے تو یہ ڈائریکشن ہے تو یہاں سے یوں نکل کہ یہ راستہ تھا نکلنے کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی آئیں ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ